جہاں طاقت کے نشے میں چور امریکہ اور بھارت خود کو بقاعدہ فیرون سمجھنے لگے تھے اور دونوں ملکوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ افغانستان میں جس کی لاتھی اس کی بہنس والے فارمولے کے تحت شاید پورے خطے کو اپنی انگلیوں پر نشائیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کشید بھی اختیار کر چکے ہیں کسی طرح بھارت نے افغانستان کے ذریعے بھی خطے میں بادشاہ بننے کا خواب دیکھا یہ ہے کہ ریسنلٹی افغانستان نے پاکستان کی کرنسی کو اپنے کنٹری میں بین کر دی بھارت کا خطے پر دادا گیری کا خواب ہے وہ بھی ٹوٹ کر رہ گیا اور پاکستان کو افغانستان میں جو سٹریٹیجک ڈیپٹھ ہے نا وہ بھی حاصل ہو گئی ہے اور یوں پاکستان کو جس ملک سے بیرونی خطرہ تھا وہ اب ختم ہو گیا ٹل گیا ہمارے تو چالیس سال سے مر رہے ہیں خوشی دل جلنا تو بنتا ہے اور سچ کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گھڑا کھوڑتا ہے وہ خود بھی اس میں گھر جاتا ہے اس لیے سازشی اور فسادی کی قسمت میں رسوائی اور ذلت ہی لکھی ہوئی ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے تعلق دن با دن انڈیا کے ساتھ بہت مضبوط ہو رہے ہیں اور موڈی کی بھی کچھ ایسی فطرت ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ دوسروں کے ہاں زبردستی مو مارتا ہے گلتی ہماری ہے ہم پھر کبھی امریکہ کو کہتے ہیں کبھی انڈیا گلتی آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا مسلمان بھک جاتا ہے اچھا اس خباست صرف یہ جو افغانستان تک محدود نہیں تھی اس کی آپ اگر دیکھیں اس طرح یہ جو موڈی ہے نپال شری لنکا میں حکومت کرنے کے خواب دیکھتا رہا کیا اور موڈی امیت شاہ شری لنکا نپال میں اپنی حکومت بنانے کی بقاعدہ سازشے کرتے رہے منصوبہ بندی کرتے رہے اور موڈی کے یہ ناپاک عزائم اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں چھیک چھیک کر دنیا کا ضمیر جن جوڑتے رہتے ہیں انڈیا کو پتا چل گیا ہے کہ یہ پاکستان اب ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس لائق نہیں رہ گیا پاکستان کمزور ہو گیا ہے یہ خود با خود ہی آپ کو اتنا کمزور اس نے کر لیا ہے ہمیں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے موڈی اپنی طاقت اور اتدار کی نشہ میں اتنا کھو گیا اتنا گر گیا اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ شری لنکا اور نپال پر قبضے کے چکر میں بھارت کو کھو رہا ہے کیسا لگا میرا مجاک نمسکار میترو بھارت و تالیبان کے رشتوں کو دیکھ کر پاکستانی بہت حیران ہیں جب افغانستان میں تالیبان سرکار بنی تو پاکستان بہت خوش ہوا تھا پاکستان نے سوچا تھا کہ تالیبان کے آنے کے بعد افغانستان کا ساسن اسلام آباد سے چلے گا لیکن ہوا اُلٹا پاکستان کے ساتھ تالیبان کے رشتے لگا تھا خراب ہو رہے ہیں تالیبان نے پہلے پاکستانی روپے کو افغانستان میں بہن کر دیا اور اب تو وہاں بھارت کی مدد سے اپنا بیاپار بڑھا رہا ہے تالیبان نے ابھی حالی میں اکد دیا ہے کہ افغانستان اب پاکستان کے راستے بیاپار کرنے کے بجائے بھارت کے بنائے ایران کے چاہ بہار پورٹ سے بیاپار کرے گا یعنی موڈی نے اپنا گریبان جھاکنا ہی نہیں ہے بس دوسروں کے گھر میں ہر وقت جھانگتے رہنا ہے اور اسی کام میں مصروف رہنا ہے اور اب بھی اسی کام میں لگا ہوئے اب بھی راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے افغانستان میں اپنی مرضی چلا سکے دیکھا جائے تو انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ بھی جل رہی ہے اور انڈیا انہیں ایڈ بھی دے رہا ہے اگر ایمن افغانستان کی اسمبلی کی بات کی جائے وہ بھی انڈیا نے بنائی افغانستان کی آرمی کی بات کی جائے وہ بھی انڈیا کی طرح سے ٹرینڈ ہوتی ہے اموڈی تیری مرضی نہیں چلنے والی حسن میں سوچری اموڈی کا بنے گا کیا اب وہ افغانستان کے راستے سے یروشہ رنگیزی یہ کرے گا کیسے سب کچھ تو اس کے ہاتھ سب نکل گیا بھی کرے گا کیا کیا وجہ سمجھتے ہیں ہمارے افغانستان کے ساتھ ریلیشن خراب ہوتے جارے ہیں دن با دن اور انڈیا کے ریلیشن افغانستان کے ساتھ بہتر ہوتے جارے ہیں بھارتی ایجنسی رو اور اس کے جرائے میں برابر کی شریک افغانستان کی ایجنسی اینڈی ایس کی جو پارٹنرشپ ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے اس لئے بھارت کیتنا وہ سٹی آ جانا بقاعدہ اس ٹی پر سٹی آیا ہو گئے اور بھارت کو خواب دیکھنے کی تو آپ کا پتہ بہت بری عادت لط لگی ہوئی ہے انڈیا نے ویسے ہی ہمیں میڈیا کی کہ پاکستان پر جھوٹے الزام لگانا بھارت کا پسند دیدہ مشغلہ ہے حقیقت یہ کہ بھارت افغانستان میں ہار چکا ہے اور پاکستان جیت چکا ہے جس پر بھارتی میڈیا باویلا کر رہے ہیں اس کی چشکیں پوری دنیا سن رہی ہے اور اب افغانستان میں بھارت کی ڈال نہیں گلی تو بھارت کو اب وہ ہوتا ہے انگور کھٹے ہیں وہ سیچویشن اس کو محسوس ہر ہے انگور کھٹے ہیں جو انڈیا کے ریلیشن سپس ہیں افغانستان سے کہ وہ ان کے لئے ڈیمس بناتے ہیں ڈیمس آج کل کریئٹ ادھر کر رہے ہیں کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور ایڈوکیشن لیول آرمی ان کی ٹرینڈ ہو رہی ہے افغانستان کی آرمی انڈیا میں جا کے کافیات تک ٹرینڈ ہو رہی ہے آرمی کو بھی انڈیا والے ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن بھارت میں امریکہ بہادر کی طرح آئیں گے بات قبول کرنے کو بھارت تیار نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں بلا وجہ کا مہمان بنا ہوا تھا افغانستان ہمارے ساتھ جو تلقات دن با دن ہمارے خراب ہو رہے ہیں وجہ کیا ان کے دلوں میں جو نفرت ہے غصہ ہے وہ کیوں غصہ ہے پاکستان کو لے کر لیکن اونچے اور جو خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے خواب ہے نا دیکھے جائیں اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے انڈیا کے حلسات حلات تو بہتر ہے وہاں پہ ٹریڈنگ بھی چل رہی ہے یعنی اب بھارت پاکستان میں جو موجود اپنی کٹ پتلی ہیں ان کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید وہ اب ان کے ذریعے سے پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں اب بھارتی سیاستدان نے اپنی موزبانی کہا پاکستان کا وجود بہت جلد ختم ہو جائے گا اور بھارتی سیاستدان کا بیان اس بات کا ثبوت ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے ساتھ وہ اتنی مطلب ان کے دلوں میں گصہ کیوں ہے پاک پوچ کے خلاف زبان درازی شروع کر دی پاک پوچ کی چیک پوسٹر پر بقاعدہ حملے شروع کر دیئے یہی تو قیامت ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہی تو دکھ ہے افغانیسان والے مسلمان نہیں تو ان کی جو حرکتے ہیں ہندووں کا ساتھ مل کے جو کرتے ہیں یہ مسلمان والوں کرتے ہیں دراصل افغانستان کو پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں اس لئے وہ بھارت کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کرنا چاہتا ہے آج کے لئے بس تنا ہی ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر ضرور برطائیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں سبسکرائب اور شیئر کرنا چاہتا ہے